بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پی ٹی اے کی جانب سے ایک نئی پوسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپ ڈیٹ کی ہے جس کو شرط بھی آیت کی گئی ہے یا پابندی بولیں جو سم پہ ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا زیادہ تر بہت بھائیوں کو معلوم نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پی ٹی اے کی جانب سے اب جو سم پہ ایک نئی پابندی ہے وہ اب یکم جنوری دوہزار چوبی سے متعلقہ موبائل آپریٹرز شہ ماہ سے کم مدد سے زیر استعمال موبائل سموں کی واپسی پر دو سو روپے تک چارجز لگانے کی مجاز ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نئی سم لیتے ہیں نیا سم خریدتے ہیں تو اس کو اگر شہ مہینے سے کم استعمال کرتے ہیں یعنی شہ مہینہ اس کو استعمال نہیں کیا ہے ایک مہینہ کیا دو مہینہ کیا پھر اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس پر دو سو روپے چارجز دینے ہوں گے اگر شہ مہینے سے زیادہ استعمال کیے تو پھر کوئی بات نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو فری میں اس کو واپس کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں لیکن اگر چھ مہینے تک اس کو استعمال نہیں کیا نیا سم خریدہ ہے اس کو ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے بولیں یا پانچ مہینے بولیں استعمال کیا تو آپ لوگ اس کو اگر بند کروائیں گے واپسی پر تو آپ لوگوں کو دو سو روپے اس کے چارجز دینے ہوں گے تو یہ ایک نئی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سوچا میں نے شیئر کر دوں اور یہ اکتیس دسمبر تک ہے یعنی ایک جنوری سے ایک جنوری دوزار چوبی سے یہ جو آپ لوگوں کو یہ لاگو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پی ٹی اے کا ایک افیشل پیج ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہ ویب سائٹ ہے cnic.sim.pk اس پہ وزٹ کر کے آپ لوگ اپنی جتنی بھی آپ لوگوں کے نام پہ sim ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یا پھر ڈبل سکس ایٹ پہ آپ لوگ اپنا شناتی کار نمبر سینڈ کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کے نام پہ کتنی sims ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اگر ایکٹیویٹ ہیں اور آپ لوگ جو یوز کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ چلائیں یا پھر جو آپ لوگوں کے زیر استعمال میں نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو بند کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیل رکھے گا انچالا ہم ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ